تو اس عبادت کے ذریعے میرا یقین اور ایمان یہ ہے کہ اس عبادت کرنے کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر میں نماز پڑھنے آتا ہوں میں یہ کہوں کہ نماز پڑھنے جاؤں گا دکان کا نقصان ہو جائے گا حالانکہ ظاہری طور پر تو میں دکان بن کر کے آیا ہوں گراک آیا اسے دیکھا دکان بند ہے وہ چلا گیا مگر بحیثیت مسلمان اور ایمان کا ایک جذبہ یہ ہے کہ اس کے بدلے اللہ رب العزت سو گراکوں کو بھی بھیجنے پر قادر ہیں جتنا ہو سکے جلد اس فریضے کو اپنے وجود کو اس فریضے سے آزاد کروائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اس سوال کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے تمہیں نوازا تھا نعمتیں تھی مال تھا فرصت تھی صحت تھی تو حج کیوں نہیں کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھ لیا کہ میرے روزے پر حاضری کیوں نہیں کی صلاحیتیں تھی سب تھا حالانکہ بہت سے علماؤں کی عجیب پولاتے ہیں کہ اس روزے پر حاضری دینا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے سلام پیش کرنا گویا کہ ان کی روزے پر سلام پیش کرنا برابر ہے تو پھر تم کیوں نہیں گئے تو اس کا جواب دینا بہت ہی مشکل ہو جائے گا یہ عبادت کر لی جائے اور یہ عبادت ہی صحت میں کرنے والی ہیں دیکھیں چند عبادتیں بدنی ہیں کچھ مالی ہیں نماز بدنی عبادت ہے قربانی جیسے اب آ رہی ہے انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا تو قربانی مالی عبادت ہے اور یہ حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے جوانی میں صحت میں یہ عبادت ہو جائے تو بہت نحسان ہے ہمارے ایشیا ممالک میں یہ بہت غلط سوچ ہے کہ بڑھا پہ مپنے جا کے حج کریں گے کہ ہم وہ معاملات اپنے بڑھا پہ اور کمزور کی وجہ سے نہیں کرتے سرکاری نوکریاں تک جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے تو انسان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے اب آپ گھر بیٹھیں آپ کام کرنے کے قابل نہیں تو آپ یہ کیسی سوچ رکھتے ہیں جب میں کسی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گا تب اللہ کی عبادت کرو گا یہ تو ایک بہت غلط سوچ ہے آج کل وہ بس کو اس کے سفر بسوں میں بیٹھے رہنا بڑھا پہ میں پھر پشاپ کی پرشاہ نہیں تھوڑا پانے پی لیا پھر شوگر آج کل کے مریض بلٹ پریشر تھوڑا سا رشنی برداش کرتے گھبرارڈ ہو رہی ہے ہمارے خواتین کی آج کل کیا حالات ہیں آپ لوگ آپ لوگ یہ سامنے ہیں ہم ہیوی فیملی والوں آپ بھی فیملی والیں ہیرے بھی والدین ہیں بڑھے آپ کے بھی ہوں گے تو ہمیشہ ہم جوانی سے یہ سوچ کر لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں بڑھا آپ پہ پہ حج کر رہی ہیں ماتیں جو تم کام کرنا چاہتے ہو یا میری محبت چاہتے ہو میری طرف آنا چاہتے تم صرف محنت کرنا شروع کرو تمہاری مدد میں کرو ہم ارادے کرتے نہیں ہیں جیسے ہم نے چھٹیوں میں بچوں کے ساتھ دوبائی جانا ہے شارجہ جانا ہے ملیشیا جانا ہے کنیڑا جانا ہے اسٹیلیا جانا ہے یوکے جانا ہے کہیں بھی جانا ہے اس کی پلیننگ کب سے یہ ہو رہی ہوتی ہے بچہ اسکول نہیں جا رہا ہوتا ابھی سے پلیننگیں شروع ہو گئے کہ دسمبر کی چھٹیوں میں یہ کرنا ہے اور حج کی بات آئے جب اللہ بلائے گا تو چلے جائیں گے ایسا ہے راج جب اللہ بلائے گا تو چلے جائیں گے یہ جو باتیں ہیں یہ دھوکیں ہیں انسان مجھے دے سکتا ہے کسی اگلے انسان کو اپنے رشتہ داروں کو دے سکتا ہے وہ اللہ کو نہیں دے سکتا ہے ان اللہ علیم بزاد صدور تو اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے تمہارے دل میں تڑپ کتنی ہیں دوہ ہزار آٹھ میں ہی میں نے الحمدللہ حج کیا تو اس حج کی سعادت میں میرے ساتھ بہت سے غربہ لوگ بھی تھے کیونکہ وہ حج میں نے اپنی کمپنی نہیں کسی اور کے ساتھ کیا تھا ان کے وہ ارادے ان کے وہ جذبات ان کی وہ عبادت تھے ان کے مناجات ان کی راتوں کی عبادت اللہ علیم بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح تمنا لیے آئے تھے اور وہ کب سے حج کے سفر کے لیے پیسہ جمع کر رہے تھے اور وہ کس طرح پیسہ جمع کر کے ہر سال درخواستے بھرتے تھے کہ اب نام آ جائے اب نام آ جائے اب نام آ جائے اب نام آ جائے حج میں ہمارا نام نہیں نکل رہا اس سال نکلا ہے اللہ نے اس سال ہمیں قبول کیا اس سفر کے لیے اپنے گھر پہ بلانے کے لیے اس سال قبول کیا پتہ نہیں کیا گناہ تھا اتنے عرصہ گزر گیا ایک وہ شخص اللہ اور یعنی رکشہ چلاتا تھا اور وہ ہمارے ساتھ آج میں موجود تھا عجیب جیس بات تھے اس کی اس کی مناجات اس کی دعائیں میں نماز پڑھاتا تھا اس کے رونے کی آواز پیچھے سے آتے تھے پیچھلی تین چار صفوں پہ ہوتا تھا اس کے رونے کی آواز آکے تک آتے تھے کیونکہ وہ تھا تبلیغی جماعت سے بھی منسلک تھا اور قرآن کے وہ تھا ترجموں کو بھی سمجھتا تھا جب کوئی ایسی جہنم کی آیاتیں آ جاتی تو اس پہ پھوٹ بھوٹ کر روتا تھا دعا مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھاتا تھا تو ہم سب اپنے بسطنوں پر سو بھی جاتے تھے اور کبھی کبھی تو سو کر جیسے رات کو انسان کھانا پینہ کھا کر سوتا ہے رات کو پشاپ کے لئے اڑتا ہے تو اکثر و بیشتر جب میں اڑتا تھا تو وہ عبادات میں ہی لگا رہتا تھا سارا دن بھی ہمارے ساتھ اور رات اس کی جاگتے میں گزرتی تھی تو ایسے لوگ پیسے جمع کر کر کے یہ حج کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں کبھی ذہن میں دل میں بیٹھ کر اکیلے گھر میں رات کو عبادات میں یا مسجد میں کہیں کسی نے بیٹھ کر یہ ارادہ اللہ سے ظاہر کیا ہو کہ یا اللہ میں نے حج پر جانا ہے کہ اللہ اپنے گھر پر بلائیں اپنے در پر بلائیں میں نے حاضری دینی میں چند سال پہلے ایک عالم کے ساتھ حج پر گیا تو ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی سعادت ملی تو ان عالم کی بھی عجیب جذبات تھے تو انہوں نے عجیب بات کی انہوں نے کہا کہ یا مولانا جب اللہ نے ہمیں اس دنیا کی جنت کا جو حصہ اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبری میری ممبر روزہ تھی میرے روزے کے درمیان ان کا جو حصہ ہے مابعین ہے اس کے درمیان اور ریاض الجنہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے ٹکڑا ہے جنت کا تو انہوں نے مولانا نے کہا جب ہم میں اللہ نے اس حصے میں شامل کر دیا ہے تو مجھے کچھ امید جاگی ہے کہ اللہ جنت میں بھی داخلہ دے دیں گے اگر ہم اس جنت کے حق دار نہیں ہوتے تو اس جنت کے ٹکڑے میں بھی اللہ داخل نہیں کرتا ایک امید تو اپنے دل میں جگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہاں سے پھر پوری دنیا ہمیں وہ رحمتوں کا تقسیم والا نظام ہے اللہ کا مگر فرمایا اس تقسیم میں دس فیصد رحمتیں اور اللہ کی انعامات اللہ کی محبتیں صرف دس فیصد ان لوگوں کے لئے جو بیت اللہ کو صرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو جس کے دیکھنے میں عبادت ہو تو دل میں کیا تڑپ ہے آپ کے اس کو دیکھنے کی حج پہ جانے سے پہلے اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں کہ اللہ میں نے جانا ہے بس میں نے آنا ہے میں نے آنا ہے آج میں جب ہم جاتے ہیں تو جہاز میں چھ سال سو آٹھ سو پسنجر ہوتے ہیں تو بہت سے گروپ لیڈر ہوتے ہیں تو ایک گروپ لیڈر بہت پرشاند میں نے کہا کیا ہوا کیا معاملہ یہ ہو ان میں سے ایک حاجی ایسا تھا اللہ اکبر یہ کہتا تھا مجھے کمپنی نے بھیجا ہے اتنے میں آئے ہوں یہ ہوتل ہے یار میرا تو کوئی خرچہ نہیں ہوا مجھے تو کمپنی نے بھیجا ہے مجھے تو کمپنی نے بھیجا ہے میری تو چھٹی کا بھی مسئلہ نہیں کمپنی نے بھیجا ہے اس طرح اس طرح کی باتیں جدہ کے ائرپورٹ سے جب نکلنے لگے تو اس کو سینے میں درد شروع ہوا اور سینے میں درد جب شروع ہوا ڈاوٹروں کو دکھایا انہوں نے کہا ٹیک ہے جو شروع میں جو میرے خیال کوئی انجیکشن دیتے ہیں یا کیا گولیاں رکھتے ہیں موں میں یا کیا اس کو کچھ علاج کروایا اور اگلے جہاں سے اسے پاکستان بھیجی حج نہیں کر سکا پہنچ گیا اس دیلیز سے اس زمین تک سرزمین تک عرب کی پہنچ گیا مگر دل میں تڑپ نہیں ہے پیسہ بھی ہے پیسے کو بھی انتظام ہو گیا ہے ٹکٹ بھی ہو گئی پاسپورٹ بھی بن گیا ہے اس دیلیز میں بھی پہنچ گیا دل میں تڑپ نہیں ہے بھئی کمپنی نے بھیجا ہے کمپنی کا خرچہ ہے میرے تو یوں ہو گیا نہ میری چھٹی کا مسئلہ ہے اللہ اپنی خفیہ تدویروں کو پہ جانتے ہیں مگر جب دل میں تڑپ ہی نہیں تھی اس دیلیز میں پہنچ کر پھر واپس آیا بیت اللہ کی حاضری دینی ہے معافی مانگنی اللہ سے مگر پیسے نہیں ہے سب کچھ تو چھوڑا ہے زمین ہے سب کچھ بچوں نے لے لیا کچھ بھی نہیں گھر بھی نہیں کھانے کا بھی انتظام لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے دل کی تڑپ دیکھی جو اللہ کا ہر انسان سے ایک تعلق ہے اس حضرت جی نے حج بھی کیے اور ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں کیسا انتظام ہوتا ہے کیسے اللہ کا بلاب آتا ہے دل میں کیا تڑپ ہوتی ہے بولاتے ہیں اللہ ہم آپس میں لوگ اس مسجد کے لوگ ان کو بھیجنے کیلئے آپس میں لڑتے ہیں اس سال میں بھیجوں گا اس سال میں بھیجوں گا اس سال میں بھیجوں گا ذرائع نہیں ہے پیسہ نہیں ہے جب میں ایک روپے نہیں ہے مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے کوئی معلومات نہیں ہے پڑھا لکھا نہیں ہے انگریزی نہیں جانتا سفر کیسے کرے گا ہر سال عمرے پہ جاتا ہے دو ہزار ریال فیز بھی لگتی ہے باسٹھ و اٹھ سٹھ ہزار روپے دیتے لوگ تو اپنے خواہش کو پورا کر اللہ کا بلاوائے اس لئے میں دور کی باتیں نہیں کرتا آپ کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اللہ پر ایمان ہے اس کی قدرتوں پر اس کی طاقت پر ایمان ہے یہ مال یہ چیزیں یہ سب یہی کی ہیں یہ ہم جن کو وہ گتہ دے رہے ہیں یہ سب یہی رہ جائے گا تو کیا پتہ وہاں کے جو انعامات ہیں جو انوارات آپ کے دل پر پڑھیں گے یہ دل گناہوں کی طرف جاہی نہ بہت سے لوگ وہاں آ کر داڑی رکھ دیتے ہیں داڑی نہیں ہوتی جاتے ہیں آتے ہیں تو داڑی نہیں شیک پر نہیں یار اب نہیں کارٹے ہیں جنہیں جمشت کیا کہتا تھا کہ یار داڑی کٹی بھی ہے حضور کے روزے پر حاضری تیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اسی کی سنت نہیں رکھی اور حاضری کیسے دوں کہہ رہا سلام جب پیش کرتا ہوں تو رو رہا ہوتا ہوں کہ سلام دے رہا ہوں دجے میں صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں اور تیری ہی سنت میرے چہرے پر نہیں ہے خود بخود کے طرح اللہ توفیق دیتے ہیں ذہن میں دل میں بھر دیتے ہیں انوارات کو یہ دل کی چاہت کو اللہ کے سامنے بیان کریں اور اپنے دل میں چاہت پیدا کریں کہ میں نے بیت اللہ جانا ہے موسیقی